ہلو، ویلکم ٹو دی اوفیشل یوٹیوب چینل آف ایسی ایفی کنسلٹنٹس آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو سٹوڈنٹس ہیں اپنی ہائر ایڈوکیشنز کے لیے یوکے کو کیوں پریفر کر رہے ہیں؟ یوکے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کرنٹلی یوکے میں سٹوڈنٹس کے جانے کا جو والیوم ہے وہ 50% انکریز ہوا ہے ڈسپائٹ آف ریسنٹ ایئرز تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس یوکے کو کیوں چوز کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یوکے کا جو پروسس ہے وہ انہوں نے اتنا ایزی کر دیا ہے کہ سٹوڈنٹ اپنے ایڈمیشن پروسس سے لے کے اپنے ویزا تک کمفرٹیبلی سارے سٹیجز کو ویٹ اینڈ ویٹ آوٹ ایجنٹ اور اینی ایڈر سوس ہی کن سو ویٹ ایزنیس اس کے علاوہ جو کوالیٹی ایڈوکیشن ہے یوکے کی وہ چونکہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہیں کہ اس میں یوکے کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ ٹین جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں پولی دنیا کی اس میں ہمیشہ ہی مجود رہتی ہیں تو کوالیٹی ایڈوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ وہاں پہ تیزی سے ڈیویلپ بھی ہوتے ہیں اور ان کی جو ایک اس کے لیے ایک ہسٹری بھی مجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یوکے میں جو کورسز ہیں ان میں ورائٹی بہت ہے بزنس کے کورسز ہیں لاؤ کے کورسز ہیں سوشل سائنسز کے ہیں سائنسز کے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کورسز ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے شارٹ اور وکیشنل کورسز بھی مجود ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی ایک پروگرام کے لیے فٹ نہیں بیٹھ رہا تو کسی دوسرے پروگرام کے لیے وہ ایزی لی اس کو پسو کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہ دوسرے کنٹریز کی نسبت ایک تو کم ہے اور اس میں ان کے لیے آپشنز رکھتی گئی ہیں اگر آپ ایل ایل ایم کی بات کریں یا ماسٹرز ڈگری کی بات کریں تو موسٹ آف تی کنٹریز میں یہ ٹو ایئرز کا پروگرام ہوتا ہے لیکن یوکے میں جو ہے یہ اس میں ایٹی پرسنٹ جو ہے یہ ون ایئر میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں انہیں صاحب نے کوئی اس کے ساتھ کو پلیسمنٹ جو ہے وہ نہ لی ہو تو ایک تو یہ اس کا بینیفٹ ہے بڑا جو سٹوڈنٹس کے پیسے کو بھی بچاتا ہے ٹائم کو بھی بچاتا ہے اور اس کے بعد سٹوڈنٹس کے لیے ورک آپرچنٹیز نکل آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے جو یوکے ہے وہ ایک ہب ہے سٹوڈنٹس کا یہ شروع سے ہی ہب رہا ہے سٹوڈنٹس بڑی تدار میں یہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں کی جو کمیورٹی ہے وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو اس کے ساتھ سٹوڈنٹس میں رہتے ہیں کہ ہماری کمیورٹی وہاں پہ اتنی اچھی ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں وہاں پہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کنٹری میں آئے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا ریزن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کام کر سکتے ہیں دورنیشنل سٹوڈیز اس میں ویک دیز ہالیڈیز اس میں ٹونٹی آرز جو ہے پر ویک آپ اس میں اپنا کوئی اور کام کوئی جاب کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنی ٹوشن فیسیز منیج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اس میں سے پیمنٹس اپنے اکاموڈیشن کے حوالے سے بھی منیج کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر بڑا مجود ہے کہ آپ اس میں سٹوڈیز کے بعد آپ کو پھر پی ایس ٹویو مل جاتا ہے ٹو ایئرز کا تو وہ جو ٹو ایئرز کا پی ایس ٹویو ہے اس میں آپ ٹونٹی پور آرز پر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ایک اچھی اور اویلیبل سوٹیبل آپشنز جو ہوتی ہیں وہ اس میں آپ کو مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سٹینڈر آف تیچنگ ہے وہ بہت ہائی ہے یوکے کا اس میں بہت ساری انہوں نے اس کے لیے باڈیز بنا دی ہوئی ہیں منیٹرنگ انسٹیٹوٹس ہیں جو ان کو منیٹر کرتے ہیں ان کے ٹیچنگ سٹینڈر کو کہ وہ آپ ٹو دی ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی لرننگ ایڈز اگر ایڈ کرنی ہو تو اس کو بھی وہ کرتے ہیں تو یہ اس پہ انہوں نے اس کے لیے ایک فریم ورک بھی بنایا ہوگا ہے جو ان کو ان کو اسیس کرتے ہیں اس کے بعد ان کی رینکنگ ایشو کرتے ہیں تو یہ پھر انسٹیٹوٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن میں رہتے ہیں تو اپنی جو چیزیں ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کے حوالے سے اس میں بہت ساری جو ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ سٹوڈنٹس کی لرنننگ کو بھی بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ یوکے جو ہے وہ رہنے کے لیے بڑی اچھی پلیس ہے اس میں جو ویدرز ہیں وہ بھی کمپرٹ زون میں رہتے ہیں ہمارے خاص طور پر اگر ایشیل سٹوڈنٹس کے لیے دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگ سردی اور گرمی دونوں دیکھتے ہیں تو یوکے میں بھی تھوڑا بہت سردی کا کٹنیور زیادہ ہوتا ہے یا کچھ اس کی بھائپ تو زیادہ ہو سکتی ہے کیسی ٹائم پر گر جاتا ہے لیکن اتنا نہیں گرتا کہ وہ ہمارے لئے ان بیئرہ بلو لائک کینیڈا وغیرہ کے لیے تو سٹوڈنٹس تو وہاں پہ فریز ہو جاتے ہیں جو انڈرنیشنل سٹوڈنٹس جاتے ہیں تو یہ اس میں بھی ایک فیٹر موجود ہے اس کے علاوہ علاوہ جو ایمپلائی بلیٹی ریشو ہے وہ ہر گریجویٹ کا جو سٹوڈنٹس یہاں سے وہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم پہ ساتھ میں مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد کوئی جاؤب بھی ملے ڈگری تو لے رہی ہے آپ ڈگری کے بعد کرنا کیا ہے تو اس میں جو ایمپلائی بلیٹی ریشو ہے وہ اپنی یوکے کی یونیورسٹی سے آپ اپنی پوسٹ گریجویشن لیتے ہیں تو اس کے بعد میکسیمم یونیورسٹی جو ہیں وہ گرانٹیڈ آپ کو جاؤب آفر کرتے ہیں اور مینوائل آپ کا جو لاسٹ ہیئر ہوتا ہے جس میں کوئی ڈیزرٹ ڈیشن ہوتا ہے ریسرچ ورک ہوتا ہے تو اس میں آپ کو وہ مختلف ملٹی نیشنل کامپنیز جو ہیں وہ وزرٹ کرتی ہیں کیمپس میں وہاں پہ وہاں پہ بورڈنگ چھڈنگ کرتے ہیں وہاں پہ اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور اس میں سٹوڈنٹس جو ہائیلی پوٹینشل سٹوڈنٹ ہوتا ہے ان کو وہاں سے ڈریکٹ جوپ آفز بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی سٹوڈنٹ اگر مارکیٹ میں نکلتا ہے جاک کرنے اس کے لئے اپنی کولیفکیشن کمڈیٹ کرنے کے بعد تو اس میں بھی اس کے پاس کافی عدد تک جو ہے وہ اتنا اس کے پاس کل اور نالج وہ آ جاتا ہے یونیورسٹی میں چونکہ انہوں نے اپنے لرننگ میتھڈ کیوں ہیں کہ وہ ایزیلی جاپ کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انگلیش لینگویج چونکہ ہماری بیسیک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے وہ پوری کر کے جانی ہے تو وہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس لحاظ سے ہماری جو انگلیش ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوتی تو جب ہم وہاں پہ کورسز بڑھتے ہیں پھر وہاں پہ کمیونی کے ساتھ لوکل کمیونیٹی کے ساتھ وہاں پہ اپنی کچھ آپ ڈونڈ لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں ہم لوگ ہماری جو لینگویج ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جب ملاتے ہیں تو پھر سٹوڈن کمپیرزن کرتا ہے کہ یار میں نے یوکے ہی جانا ہے ابھی جو لاسٹ سروے ہے اس میں کوئی تھرٹی ٹھرٹی فائی تاؤزنڈ پاکستان سے سٹوڈنٹس جو ہیں یوکے ایک سال میں گئے ہیں تو یہ ہائیس تیشو رہی ہے اس میں یوکے میں سٹوڈنٹس کی پاکستان سے جانے والے سٹوڈنٹس کے حوالے سے تو یہ بھی انکرج کرتی ہے کیونکہ جس سے بھی پوچھو یوکے جا رہا ہوں یوکے جا رہا ہوں تو پھر اس کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور باقی کنٹریز کے نسمت اس کا پروسس آسان ہے تو ہم لوگ اس لیے جو یوکے کو ہے وہ پروسس بھی ازیلی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بھی آسان ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ تو بیسک انٹرڈکشن تھا ہم یوکے کی یوورسٹیز کے لیے جو پروسس ہوتا ہے وہ کس طرح سے سٹوڈنٹس میں سٹارٹ کرنا ہے کہاں پہ اس کو کونپون سی سٹیجیز آئیں گی اور کونس کہاں پہ اس نے انڈ کرنا ہے اس کی سٹارٹ تو لاسٹ اس کی سارے جو سٹیپس ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ڈیز میں ویڈیوز آئیں گی جس سے آپ رہنمائی لے سکیں گے کہ آپ کو کسی اور کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو کسی کی ضرورت مسئلہ ہوگا آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کے بعد آپ خود سے بھی اس کو اپلائے اور پرسو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں کچھ نئی انفرمیشن اور آپ کی رہنمائی کے لیے نئے مٹیریل کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تینکسو مچ